بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ ربی الاول کے حوالے سے ہے ماہ ربی الاول جو کہ مبارک مہینہ ہے پہار والا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس مہینے میں بہت سے موجزات بھی ہوئے تھے کیونکہ وہ سارے موجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ منسلک ہیں اس مہینے میں بہت سے وظائف اور آمال کیے جاتے ہیں ہر عقیدت مند اپنی اپنی استطاعت کے مطابق محافل کا احتمام کرتا ہے گلیاں بازار سجائے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پاک کے گلدستے پیش کیے جاتے ہیں بے انتہا ایسے آمال کیے جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت محبوب ہیں میرے پیارے دوستو آج میں اسی مناسبت سے ماہ غبیل اول میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ رزق کے حوالے سے ہے مال و دولت کے حوالے سے ہے اگر کوئی بھائی کوئی بہن رزق کی تنگی کا شکار ہے اگر کسی کے کاروبار میں برکت نہیں ہے کسی کے گھر گربت و تنگ دستی ہے آج ہمارے ملک کے حالات بھی بہت خراب ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً ہر انسان رزق کی تنگی کی وجہ سے مال و دولت کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ماہ ربیل اول کے حوالے سے رزق کے متعلق وظیفہ شیئر کیا جائے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی آپ کے مال و دولت میں بے انتہا برکت ہوگی وظیفہ بہت ہی آسان ہے وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن بر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آپ نے ماہ ربیل اول میں یہ وظیفہ پورے مہینے کرنا ہے اور صرف آپ نے اس کو ماہ ربیل اول تک محدود نہیں رکھنا بلکہ آپ اس وظیفے کو ہر دن کرنا اپنی عادت بنائیں کیونکہ یہ نبوی وظیفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے آپ نے اس کو ایک خاص وقت بتایا جائے گا اس میں بھی پڑنا ہے اگر آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو پڑتے ہیں تو اس کی برکت میں بے انتہا اضافہ ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ ایک شخص آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رزق کی تنگی کا شکوا کرنے لگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ٹیک لگا کر بیٹے تھے پھر جب اس کی یہ بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کر آگے ہو کر بیٹھ گئے تو فرمانے لگے اے میرے پیارے صحابی کیا تم نے اس تسبیح کا نہیں سنا جو کہ ملائکہ کی تسبیح ہے تم اس تسبیح کو صبح صادق سے لے کر سورج کے تلوب ہونے تک پڑھو تو انشاءاللہ ساری دنیا ناک رگرتی ہوئی تمہارے پاس آئے گی تمہارے مال میں برکت ہوگی تمہارے رزق میں برکت ہوگی وہ تسبیح ملائکہ کے تسبیح ہے اور وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ ہے میرے پیارے دوستو ایک سو مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لئے فرمایا ہے آپ نے ایک سو مرتبہ صبح جب نماز کے لئے اٹھے تب پڑھ لیں یا سنت اور فرض کے درمیانی وقت میں پڑھ لیں آپ نے سورج کے تلو ہونے سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ کی پڑھنی ہے یعنی سو مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے اور آپ نے اگر چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو اس تسبیح کو پڑھا تو انشاءاللہ اس کی برکت میں بے انتہا اضافہ ہوگا آپ اس وظیفے کو ربیل اول کے ہر دن کریں اور آپ آپ ربیل اول کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی اس وظیفے کو تھامے رکھیں یقین کریں ساری دنیا ناک رگردی ہوئی آپ کے پاس آئے گی آپ کے پاس بے انتہا مال و دولت ہوگی آپ کے پاس رزق اتنا ہوگا کہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی اولاد کے لیے آپ کی نسلوں کے لیے بھی وہ کافی ہوگا میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تسبیح ضرور پرہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جب آپ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم آپ کو اتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران رہ چائیں گے آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو پر خود بھی عمل کیجئے گا اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ